موسیقی اس کی طبیعت میں رہے سوچ میں رہے خیال میں رہے کہ ان کی چاہت کیا ہے کہنا کیوں پڑا کچھ تو ہے کہ جو آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کیوں نہیں آپ سے وہ خوشبو آئی جو آپ کے شیخ سے آتی ہے یہ کیسے ہو گیا بھائی فرمانے لگے جب میں نے کہا نا مجھے محبت ہے تو کہنے لگے سوچ کے کہو وہ فٹا فٹ نارے قبول نہیں کرتے تھے وہ سیانے لوگ تھے تو کہتے تھے پرک لے ذرا سوچ لے یہ کوئی آسان کام نہیں پہلے ذرا تھوڑا زنہ غور کر لے غور کر لے اچھی طرح جب تیرا حکم ہوا ترک محبت کر دی دل مگر اس قدر دھڑکا کے قیامت کر دی کہتے ہیں کہ میں نے نہ پھر کہا حضور اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے تیسری بار کہنے لگے پھر سوچ لو میں نے عرض کی عزت محاظ ابن جبر سے حضور سچ کہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی قسم آپ سے محبت ہے فرماتے ہیں وہ میری بات سن کے اتنے راضی ہوئے کہ فرمانے لگے سن پھر ابو عدریس میں نے خود نبی کریم سے سنا ہے سامنے بیٹھ کے سنا ہے آنکھوں سے دیکھ کے سنا ہے اپنے کانوں سے سنا ہے میرے حبیب نے فرمایا تھا جو دو بھائی اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے ہمارا لوگ مقدمہ تو سمجھیں دراصل ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ذاتی دنیا کا لالچ ہے ہمیں کوئی دنیا کا لالچ نہیں حضرت مجدد الفیسانی سے ہمیں کوئی لالچ نہیں دنیا کا حضرت بہاولک نقشبن بخاری سے کوئی لالچ نہیں بابا فرید سے ہمیں تو اتنا لالچ ہے کہ جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو ہم رب کی رضا کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کا بندہ جان اس لیے گمراہیوں کے سفر میں نہ پڑے ہمارے تو لوگوں نے تفسریں iltے سیدھے کر کے یہ حال کر دیا ہے کہ اتنا سونا بطن اتنا میٹھا بطن اس میں کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں نہ کوئی سیاستان اچھا رہا ہے نہ کوئی تاجر اچھا رہا ہے نہ کوئی بیوروکریٹ اچھا رہا ہے نہ جناب پولیس والے اچھے رہے ہیں نہ جناب بابڈا والے اچھے رہے ہیں نہ مولوی اچھے رہے ہیں نہ کوئی اچھا ہے ہی نہیں کسی کا نام لے لے اور آپ مزاق اڑالیں جتنا مرضی یہ تو بقاعدہ کوشش کی گئی اور میں بڑی معذرت کے ساتھ ارز کروں گا یہ کام سب نے کیا سب نے یہ سب نے اس میں وہ رات کو جو انکر ٹی وی پہ بیٹھے تھے انہوں نے بھی تفسرے کیے وہ چار مختلف جماعتوں کے جو بندے بلاتے ہیں وہ اس لیے بلاتے ہیں کہ تم نے ایک دوسرے کی خامیاں بیان کر دیں اور جتنی زیادہ لڑائی ہو پروگرام زیادہ دیکھا جاتا ہے جتنی زیادہ لڑائی ہو یہی کام باقی جگہوں پہ کیا گیا پیر صاحب کے پاس صوفی صاحب کے پاس لوگ تعویز لینے گئے تھے انہوں نے نئی مصیبت ڈال دی انہوں نے کہا تینوں کیزے نے کچھ کیتا ہے وہ معاملہ بیسے ہی گھڑ بڑ ہو گیا ساری راہ سوچتا رہا کہ پتہ نہیں کسی نے کیا کر دیا مذہبی سٹیج پہ لوگ آئے تھے یہاں ان کا خیال تھا کہ شاید ہمارے لئے یہ بڑی خیر کی بات ہوگی یہاں بھی کچھ ایسے لوگ آگئے جنہوں نے بازو اوپر کر کے کہا کہ آج میں دسنے اہلِ بیعت دی شان کیے امیتوں کی دسنی اہلِ بیعت دی شان تو اللہ نے قرآن میں بتا دی حضور نے حدیث میں بتا دی آپ کیا لوگی بات بیان کریں گے میں نے آج بتانا ہے بازو چڑھا کہ کسی عبا کی عظمت کیا ہے آپ کیا بیان کریں گے آپ نقل کریں جو قرآن و سننہ سے پڑھا ہے اس کا عبلاق کریں اور آپ جائیں آپ انتشار کا کوئی کام نہ کریں میں اور آپ جتنے مصبت رہیں گے آپ کو بتاؤں اگر ہمارے ذہن مصبت ہوتے نا تو دنیا میں بڑے بڑی اچھی خیر ہمیں نظر آتی بڑے بڑے سونے لوگ ملتے بڑے بڑے نفیس لوگ ملتے بڑے بڑے درویش ملتے مجھے تو بڑے ملے ہیں زندگی میں بڑے بڑے خیر والے لوگ فائن سیٹ ہو گیا ہے کہ دنیا زاری خراب ہو گئی اس لیے کوئی بندہ اچھا نہیں اللہ کے نیک بندوں سے سب سے پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں آپ ان سے کہے میاں توں جو خیر ہے نا تو اپنے پاس رکھ میں نے تو حدیث میں پورا باب پڑھا ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے رب کی رضا کے لیے اس کو ذہن میں اچھی طرح سما لیں اور آپ کو تاریخ میں ایسے حسین لوگ ملیں گے جو سفر کرتے تھے رب کے بندے سے ملنے کے لیے آپ تو لوگ سفر نہیں کرتے آپ تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں ساڑھے کا آرہا کے زیارت کرا جو ہاں اور جناب اسلام علیکم پیر صاحب جی والیکم اسلام بڑی چاہت ہے جی آپ سے بڑا پیار ہے اچھا جی تو کہنے ٹیم دے دیو تو بھئی یہ کس قسم کی چاہت ہے آپ کو چاہت ہے تو آپ چل کے آئیں آ کر کے ملاقات کریں اور یہ چاہت مکمل بھی تب ہوتی ہے جب بات مان لی جائے اگر پیر صاحب کہے ٹائم کوئی نہیں تو چاہت ختم چھٹھی وہ چاہت بھی اتنی ہے صرف کہ جب تک بات مان لی جائے یعنی فرما بردازی میں بندہ رہ گیا تو چاہت پوری اور اگر کئی فرما بردازی سے نکل گیا تو چاہت خراب حضرت حرم بن حیان یہ داتا صاحب نے لکھا ہے چلیں اتفاق سے داتا صاحب کی بات بھی آگئی داتا صاحب کہتے ہیں حضرت حرم بن حیان تابی ہیں فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلانا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عویسے کرنے کی تعریف فرمائی ہے اور کہا ہے کہ وہ میری امت کے لئے دعا کرے تو کہتے ہیں میں حضرت عویس کرنے کو دھونڈنے نکلا مسجد دھونڈنے نہیں کتاب دھونڈنے نہیں رب کا بندہ دھونڈ گئی میں تیری تلاش میں پھرا جنگل پہاڑ اور دشت میں کہتے ہیں میں مکہ مدینے جہاں جہاں مجھے خبر ملتی میں گیا جہاں جاتا لوگ کہتے ہیں یار وہ تو بڑا دیوانہ آدمی ہے یہ داتا صاحب نے لفظ لکھے ہیں داتا صاحب کہتے ہیں حضرت عویس کرنے کا حال یہ تھا کہ جب لوگ ہستے تھے تو وہ روتے تھے اور جب لوگ روتے تھے تو وہ ہستے تھے اسی کسے دیکھو جی نہیں جلا پہ گئے کہ نہ کوئی ساڑھا دردی وہ ضروری ہے کہ جس طرح دنیا چلائے بیسے چلنا ہے آپ کا کوئی نظریہ ہو آپ اپنے نظریہ میں مست ہو کے زندگی گزاریں فرماتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا عراق نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے اور میں نے وضو کرتے انہیں پالی یا وہ فارغ ہوئے تو میں نے کہا سلام علیکم پہلی ملاقات تھی داتا صاحب کہتے ہیں حضرت عویس کرنے نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے وَعَلَيْكُمُ السلام یا حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں تو کہنے لگے میں تجھے تو نہیں جانتا پر میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے یہ واقفیت ہے دل کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے فرماتے ہیں میں ان سے ملا میں نے ان سے کہا کوئی نصیحت کر دیں تو کہنے لگے پہلی نصیحت یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو رب نے تجھے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا ادھر ادھر جائے گا تو تُو ناشکرا ہو جائے جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جا اللہ تجھے عزت والی زندگی عطا کر دے اللہ کے بندوں سے فقط اللہ کی رضا کے لئے رب کی رضا کے لئے پیار کریں دوسری بات ہمارے یہ جو صوفیات تھے نا اولیات تھے یہ نظریاتی لوگ تھے فکری لوگ تھے جو فکری آدمی ہوتا ہے نا نظریاتی بندہ وہ زمانے کے مطابق نہیں چلتا نظریے کے مطابق چلتا میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اللہ فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے بندے اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں یہ نوجوان ذرا میری بات پر توجہ کریں یہ کہتے ہیں کہ شاید بندہ وہ ٹھیک ہوتا ہے جس کی مخالفت کوئی نہ کریں رب فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں تو پھر کچھ لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا دین کی تبلیغ کرنا وہ انہیں برا بھی کہتے ہیں رب فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَاوْمَةَ لَائِمْ وہ کسی برا کہنے والے کی بات کی پرواہ نہیں کرتے لوگ ملامت کرتے ہیں پر وہ پرواہ تو یہ کون ہے رب فرماتے ہیں ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے اور يُغْتِهِ مَنْ يَشَا یہ وہ فضل ہے جسے رب چاہتا ہے عطا کرتا ہے ہمارے بزرگوں نے کام کیا لوگوں کو چونکہ اصل میں نظریاتی ہونا کام بڑا مشکل ہے نظریاتی کے سے کہتے ہیں میں آپ کی اور اپنی سمجھ کے مطابق ایک بات ارز کرتا ہوں بندہ پیر صاحب کے پاس گیا اس نے کہا حضرت صاحب میں نے سارے ڈاکٹروں سے ملاقات کر لیا ریپورٹیں ٹھیک ہیں حکیم سارے میں نے چیک کر لی ہیں معاملات ٹھیک ہیں دم دروز تویز دربار راستانہ ہر جگہ ہوا ہے اہم پر میرے گھرولاد نہیں ہوتی اب آپ کو کامل پیر سمجھ کے آیا ہوں آپ کو اکتویز کریں کہ کام ہو جائے یہ اچھی بات ہے اللہ کے بندے کو دعا کرنی چاہیے پر نظریہ کیا ہے نظریہ یہ ہے کہ رب کا بندہ اسے قائل کرے کہ اگر اللہ کا تیرے بارے میں فیصلہ یہ ہے نا کہ تیرے گھر میں اولاد نہیں ہونی چاہیے تو پھر تو رب کے فیصلے پر راضی رہے یہ نظریہ ہے یہ لوگ نظریاتی تھے یہ لوگوں کو قائل کرتے تھے کہ نظریاتی مسلمان بنو فکری اگر اللہ چاہتا ہے میں بیمار رہوں تو ٹھیک ہے پھر جس حال میں رب راضی اس حال میں رب کا بندہ راضی اگر اللہ چاہتا ہے میرا عروج نہ ہو نہ ہو میرا عروج مجھے تھوڑے لوگ جانے ہے تو جس حال میں راب رکھے مجھے اس حال میں رہنا چاہیے میں آپ کو اپنے شمیت ڈھیرہ لوگوں کے ایسی بات بتا سکتا ہوں جن میں ذاتی کوئی کمال نہیں وہ اپنی خوبیاں تلاش کرتے ہیں تو سوائے صفر کے کچھ ہاتھ نہیں آتا لیکن پتہ نہیں رب کیا کام لینا چاہتا ہے وہ خود ہی نظام بناتا ہے لے لیتا ہے تو زندگی میں نظریاتی ہمارے بزرگ نظریاتی تھے عقیدے پکے تھے ان کے کچھی پکی باتیں نہیں ایک بات داتا صاحب کی سننے پہلے داتا علیہ جویری کہتے ہیں کہ ایک نا ملنگ بازار میں سودا لینے آیا اور ان دنوں آیا جب کہت پڑا ہوا تھا مہنگائی بڑے عروج پہ ہو جائے تو سارے لوگ نہیں پریشان ہو جاتے کہت پڑ گیا چلیں مہنگائی والی مثال شاید زیادہ ٹھیک نہ ہو چونکہ امید لوگوں کو مہنگائی پریشان نہیں کرتی یہ نہیں دیتے کوئی اور مثال دیتے جس طرح لاک ڈاؤن میں نہیں لوگ پریشان ہوتے اب میرا خیال ہے سمجھ آگیا مسئلہ آپ کو یہ مثال دے رہا داتا صاحب کہتے ہیں کہت تھا بارش نہیں ہو رہی تھی جانور بھوکوں مر رہے تھے ہر بندہ پریشان تھا یہ دیکھیں مارے بزرگ تربیت کس طرح کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک درویش ملانگ غلام سودے والا تھیلہ لے کے نا تو بزار میں ہستا کھیلتا اٹھ کے لیے کرتا پہنچا بڑا ہس ہس کے سامان کریدا کندے پہ رکھا اور اسی مستی میں لوٹنے لگا تو سارے پریشان ہو تو ایک بندہ ہسے تو بعض وقت لوگ چڑھ بھی جاتے کہتے کچھ لوگوں کو غصہ آیا کہنے لگے ساری دنیا جو پریشان ہے تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں وہ کہنے لگا تم ہوگے پریشان میں جس سیٹ صاحب کا نوکر ہوں جس آقا کا میں غلام ہو اس نے ٹائم پہ ہی گندم جمع کر لی اس کے بڑھولے خزانے بھرے ہوئے لہذا ہم بڑے خوش ہیں داتا صاحب عقیدہ مضبوط کرتے ہیں نظریہ دیتے ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں لوگو جتنا اس غلام کو اپنے سیٹ کے اپنے آقا کے خزانوں پہ یقین تھا نا اگر اتنا ہی تجھے اور مجھے رب کے خزانوں پہ یقین ہو جائے نا تو پھر ہر روز صویرے اٹھ کے ہم غربت کا رونا نہ روئے پھر ہر روز